سلام علیکم سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق وزر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کی زیرے صدارہ صدر ڈویجن کی امن کمیٹی کے شیعہ علماء کی ملاقات ملاقات میں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور اشفاق احمد خان، سی سی پی اپریشنز فیصل شہزاد کی شرکت اس پی صدر ڈویجن گزم فر علی شاہ سمیت متعدد افسران بھی شریک ہوئے ملاقات میں محرم الحرام کے سلسلے میں صدر ڈویجن میں سیکرورٹی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید نے کہا کہ تمام مجالیس جلوس کرونا وبا کی وجہ سے حکومتی گائر لائنز کے مطابق ہوں گے امام بارگاہوں مجالیس اور جلوسوں کے روٹس پر روف ٹاپ ڈیوٹی اور جامع تلاشی کے لیے نفری تیعینات کی جائے گی کسی بھی ناگہانی صورت میں امن کمیٹی پولیس اور انتظامیہ کو اطلاع کرنے کی ہدایت نقص امن کا باعث بننے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا تفتیشی افسران کو مقدمات کی تفتیش کی مرد میں واجبات کی ادائیاں سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید اور اس اس پی انویسٹیگیشن زیشان اسگر نے واجبات کے چیک تقسیم کیے پچیس افسران میں ترانمے لاکھ سے زائد مالیت کے چیک تقسیم کیے گئے سربراہ لاہور پولیس کی ہدایت پر دو روز قبل پانک سو تفتیشی افسران میں چار کروڑ پچاس لاکھ سے زائد مالیت کے چیک تقسیم کیے جا چکے ہیں سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کا کہنا ہے کہ تفتیشی افسران غیر جانب داری امانداری اور دیانت داری کے ساتھ مقدمات کی تفتیش نمٹائیں میریٹ پر تفتیش کے دوران مالی اخراجات واجبات کو رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا ہمارا نسبل این نیک نیتی امانداری اور حقائق پر تفتیش کرنا ہے مقدمات میں سست روی اور ناکست تفتیش پر انچارل انیسٹیگیشنز اور متعلقہ سی ڈی پیوز کے خلاف کا روائی کی جائے گی لاہور پولیس اہلکاروں کی ویل فیر میں پیش پیش سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید اور ایس ایس پی ایڈمند لیاقت علی ملک نے جہیز فنڈ کی بد میں اکتیس اہلکاروں میں چیک تقسیم کیے لاہور پولیس کا ایک اور احسن اقدام ایوانِ عدل کے باہر ٹرافک کا درینہ مسئلہ حل سٹی ٹرافک پولیس نے لاہور بار کے تعاون سے ایوانِ عدل کے باہر منظم پارکنگ کے لیے بیریر لگا دیئے سوشل میڈیا پر شو بازی سیدھی جیل کی خواری محمد بن اشرف دیسٹرک پولیس آفیسر چکوال کی ہدایت پر نجائز سلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریکڈاؤن تھانا چوہ سیدن شاہ کی ٹیم کی شاندار کا روائی محمد شہزاد سوشل میڈیا پر اس لحی کی نمائش کر رہا تھا جس کے بعد ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے رائیفل بارہ بور رپیٹر ماہ کارتوس برابط کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا محمد بن اشرف دیسٹرک پولیس آفیسر چکوال کی طرف سے تمام ٹیم کو بھرپور شابار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر آن لائن ادائیگیوں کا سلسلہ جاری دو ماہ کے دوران چار لاکھ سے زائد شہریوں نے آن لائن چلان پیمنٹ کی سہولے سے فائدہ اٹھایا 91 فیصد شہریوں کی طرف سے الیکٹرونک پیمنٹ سسٹم کے ذریعے ٹرافک جرمانے جمع کروائے گئے آل لائن پیمنٹ کے بعد شہریوں کو واکے پر ہی کاغذات فراہم کر دیئے گئے سید حماد آبیس سیٹیو لاہور کے کہنا ہے کہ شہریوں کو اب بینکوں اور کاغذات واپسی کے لیے لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا شہری ایٹیم بینک برانچیز، ایزی پیسہ، جیز کیش، ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ٹرافک چلان جمع کروا سکتے ہیں الیکٹرونک پیمنٹ سے مالی بے ذابطگیوں کا خاتمہ اور شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے لاہور انویسٹیکشن پولیس شاد باقی کا روائی قتل کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم وقار گجر گرفتار اشتہاری ملزم وقار گجر نے چار ماہ قبل شہری راشد کو کاروباری لین دن پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اشتہاری ملزم وقار گجر شہری راشد کو قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا انویسٹیکشن پولیس شاد باقی نے مختلف معلومات سمیت جدیر ٹکنالوجی کے مدد سے ملزم کو گرفتار کیا ایس پی سیٹی انویسٹیکشن توہیدو رحمان میمن کی طرف سے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شابات ایس پی سیٹی انویسٹیکشن توہیدو رحمان میمن کی سربراہی میں شاہدرا ٹون پولیس کی کار روائی معمولی رنجش پر اپنے جگری دوست محسین علی کو قتل کرنے والا ملزم اویس گرفتار ملزم اویس نے اپنے دوست محسین علی کو ملنے کے بہانے اپنی دکان پر بھلایا اور جھگڑا شروع کر دیا معمولی تلخ خلامی پر ملزم اویس نے فائر مارکر محسین علی کو قتل کیا اور بعد میں موقع سے فرار ہو گیا تھا انچارج انویسٹیکشن شاہدرا ٹون پاشا عمران نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ملزم اویس کو جدیر ٹکنالوجی کے مدد سے گرفتار کیا ایس ایس پی انویسٹیکشن زیشان اسگر کی طرف سے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اصنات کا اعلان یہ تھی ابتے کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی